ہیلو بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو لے آئے ہیں جس میں آج آپ کو بتائیں گے ہم ڈش واسر کے بارے میں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ریشٹورنٹ میں ہیں لگو اور ڈش واسر اس میں برتن بغیرہ واش ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلیٹس بغیرہ کب بغیرہ رکھیں تو اس میں فالٹ آرہا ہے جیسے ہی اس کو آن کر رہے ہیں بریکر آف ہو رہا ہے مطلب جیسے آن کریں گے اس کے دو تین سیکنڈ کے بعد بریکر آف ہو جا رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا پرولمیں چیک کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے آپ کو ہمارے چینل پر کیف سی پول پیجہ ہارٹ اور سوسی پنگ بیری بغیرہ کی مشینوں کی ویڈیو اپلوٹ کو غرب ہوئی ملیں گی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں ساری مشینوں کا مینٹینس پرولمیں گے گھرہ ریفریشن میں کول روم فریزہ چلر اور جو ہی بغیرہ میں پیکج ڈکٹیبل وی آر اپلوٹ کرتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں اب اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پرولم میں نے اس کا کور کھول لیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ اس کا پینل ہے سامنے کی طرف ہوتا ہے نیچے اور اوپر اس کا ٹینک بغیرہ جہاں اپنے برتن دھولتے ہیں واش ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکر ہے مین بریکر اور یہ کونٹیکٹر ہے اس میں تین کونٹیکٹر ہیں تین کونٹیکٹر ہیں یعنی کی آپ کا پہلا کونٹیکٹر جو ہے ہیٹر کا اور دوسرا کونٹیکٹر وہ بھی ہیٹر کا جو نیچے والا کونٹیکٹر ہے وہ ایک پمپ کا ہے اور لیفٹ کی سائیڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹائمر بغیرہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ڈکسل لگ ہوئے ہیں یہ ترمسٹیٹ ہے یعنی کی ٹمپریٹر کے لیے اس ٹیم کے ٹمپریٹر کے لیے اور بارٹ ٹینک میں جو پانی رہتا ہے ٹینک میں اس کے لیے دونوں کا ٹمپریٹر الگ الگ ہے میں بھی دکھاؤں گا آپ کو کتنی کی سائیٹنگ انگی تو پہلے ہم چیک کریں گے کی گراؤنڈ بوڈی سے فیس بغیرہ کوئی گراؤنٹ ہو نہیں ہے تو فیس پہ لگائیں گے ایک ہم میٹر کا وائر اور ایک نیچے لگائیں گے بوڈی سے تو پہلے لائن چیک کرنا کہیں گراؤنٹ ہو نہیں ہے کیونکہ بریکر آف ہو رہا ہون کرتے ہی تو کچھ پرولم ہو سکتی ہے ایسے ہی ہم سب سے پہلے یہ سب چیک کریں گے بریکر اس کے بات کون ٹیکٹر کے اوپر چیک کریں گے کی کوئی کون ٹیکٹر سے وائر بغیرہ تو شوٹ نہیں ہے ہیٹر چیک کریں گے چلو میں آپ کو اس کا ٹینک دکھاتا ہوں اوپر کی طرف یہ دیکھیں ادھر برتنواش ہوتے ہیں تو یہ جو نیچے کی طرف اس میں آپ جالی دیکھ رہا ہے یہ فیلٹر ہے کچھلا بغیرہ نیچے نہ جائے اور یہ نیچے ٹینک ہے اس کے اندر پانی رہتا ہے بھر ہوا اس کے اندر ہمیشہ پانی رہتا ہے خود سے ڈرین نہیں ہوتا ہے جب آپ نکالیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک پائپ جیسا کھڑا اس کو آپ اوپر کی طرف کھینچیں گے تب پانی ڈرین ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا پانی ہوتا وہ اس کو اوپر سے نکل جاتا ہے چلو تو دیکھتے ہیں اس کی دونوں پرولم کو solve کرتے ہیں کہاں فالٹ ہے دیکھتے ہیں پانی بھی کیوں نہیں آرہا ہے اور یہ آن کیوں نہیں آرہا ہے بریکر کیوں ہو رہا ہے چلو اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا آپ کو اس کا ریویو دے دیتا ہوں کیسے برتن باش ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ راؤن ڈرین گھوم رہا ہے یہ اس کا پم ماؤنٹین ہے اور یہ بھی نیچے کی طرف پم ماؤنٹین ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے جیسے پم چلتا ہے نیچے سے تو پانی اوپر اور نیچے دونوں طرف جاتا ہے اور دونوں طرف جاتا ہے پریسر سے پانی اوپر آتا ہے یہ دونوں گھومنے لگتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی تو یہ ورطن دھوتے ہیں اوپر نیچے اس میں پانی ان ہونے کے لیے شلو نائٹ وارب لگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے پانی کی پروreating کے لیے کی جو ہوسٹ لگا ہے اس کے اندر وہ ٹیپ سے کھول کے دیکھیں کہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چیک کرنا ہے کہ پانی آ رہا ہے یہ تک پہنچ داز ہے نہیں ہم کھول کے دیکھیں گے اس کا ٹیپ تو پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا سٹیپ دوسرے جو اللہ کے سیب اللہ رکھے ہیں کھولتا ہوں اس کو تحلیم ہے یہاں بھی کھولنا ہوں اور snapshot اور بجھ straz کی جو ہمارے پاس گرمنی اور ریشون کا اچھ کچھ لگایا ہے تو کافی بڑا اس کا سولو نائٹ والب ہے اور یہ اس کا پمپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پمپ سارا کام کرتا ہے پانی کو اوپر جو میں نے بتایا تھا فلو پھینکتا ہے پانی کا تو میں اس کو کھول ہوں گا اس کو چیک کروں گا سولو نائٹ والب کو مجھے لگتا ہے کہ سولو نائٹ والب ہی شورٹ ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے پانی بھی اسی وجہ سے اندر نہیں گیا ہے اگر سولو نائٹ والب شورٹ ہو جائے گا شورٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بھی اس کی کوئل ہے یہ میں اس کو کوئل نکال لیا ہوں اب میں اس کو چیک کرتا ہوں اس کے کنیکشن کاٹ کے دیکھتا ہوں تو بھائیو میں نے کوئل کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد بھی اس کو آن کیا اس کے بعد بھی بریکر آف ہو رہا ہے سیم پرولم ہے تو ابھی میں اس کو کنیک کر دیا ہوں یہ وائر میں نے جوین کر دیا اس کا باقی میں بھی کروں گا تو کچھ اور پرولم ہو رہی ہے کہ جس سے کی بڑے کر آف ہو رہا ہے ہمارا کوائل اس کا ٹھیک ہے سولو نائٹ کا تو اچھے سے ٹیپ لگا دیں جب اگر وائر کاٹیں آپ کی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کہیں سے بھی اگر پانی گرے گا تو سوٹ بغیرہ نہ لگ جائے اسٹا بغیرہ کام کرنے والوں کو تو اچھے سے ٹیپ کر دیں تو بھائیو دونوں وائر جوائنٹ کر دیئے اور اچھے سے میں نے ٹیپ بھی اس پر لگا دیا تاکی پانی وغیرہ اس کے اندر نہ جائے تو چلو میں اس کو کوائل کو لگا دیتا ہوں اور فٹ کرتا ہوں باقی اور کچھ چیک کرتا ہوں کہ کس بجے سے یہ بریک آف ہو رہا میں نے ہیٹر بھی چیک کر لیے سارے بریک سارے جو کنیکشن ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کونٹیکٹر وغیرہ کہ وہاں میں نے سب کچھ چیک لیا پھر بھی اس کا فائل پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے گراؤنڈ ہے تو بھائیو پرولم مل گئی ہے اب بھی پرولم کیا یہ دیکھ رہا ہے آپ یہ پن یہ اس میں سے ٹو ٹونٹی والٹیج ہمارے اوپر جو شاپ بغیرہ کیلئے رکھ ہوا ہے پمپ لگائے چھوٹ چھوٹے اس کے لئے جا رہا ہے تو اس کے اندر پانی چلا گیا ہے اس پن کے اندر پانی چلا گیا اور پانی کیا ادھر سے گیا آپ دیکھ رہا ہے یہ لیک ہے ابھی میں نے اس کو نکالا تھا صاف کر کر لگایا تو یہ چالو ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے یہ جو جب آن ہوا آن تھا آن ہونے کے ٹیمپ اس سے اس کا پانی نکلا تو ادھر اس کے بھونے ادھر آ کے گر گئے تو پانی اس کے اندر چلا گیا اور اندر آنے کی وجہ سے پھر نیوٹر پھر دونوں مل گئے اور اس سے شوٹ ہو گیا یہ آپ دیکھیں اس کے لیے یہ کنیکشن ہے میں نے ادھر بھی چیک کیا میٹے سب کچھ ادھر بھی سب کچھ ٹھیک تھا تب میں نے کیا کریں اس کو وائر نکال کے اب اس کا وائر میں نے جس کنیٹ کیا جس کنیٹ کر کے پھر اس کو میں نے چلایا تب بریکر آف نہیں ہوا یہ دونوں سائیڈ اس کے پمپ میں چھوٹ چھوٹے جو کیمیکل کو اور شاپ کو کھینچتے ہیں یہ دونوں گیلن دیکھ رہے ہیں آپ ایک میں سینٹائجنگ ہے اور ایک میں جو ہے آپ شاپ بغیرہ آئے لیوکٹ جو کلین کردہ برطن کو کبھی کبھی کیا ہوتا کہ چھوٹی پرولم بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ دیکھیں چھوٹی چیز مائنر چیز تھی اب سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے پرولم ہو سکتی میں نے سب کچھ دیکھ لیا اتنا ٹیم ہو گیا مجھا دیکھتا ہوں میں بھی پریشان ہوگیا تو میں بھی اس کو اچھے سے ٹیپ کروں گا کہ دوبارہ سے اس کو پر پانی گرے اور بریکر آف نہ ہو تو ٹیپ کر دیتے ہیں ابھی شروع ہو گیا اس کے اوپر ہم نے اچھے سے ٹیپ لگا دیا اور جو لیکیج ہے اس کو میں بھی سولک کروں گا اس کی لیکیج بند کروں گا کہ دوبارہ سے لیک بھی نہ ہو اور پھر پانی بھی اس میں نہ آئے تو اس کے لیکے ریپیر کر کے اس کو لگا کہ میں بھی آن کرتا ہوں اور اس کا کور بغیرہ لگا کے پھر میں آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کام کرے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائیو سارا کچھ ہو گیا کور بے کر میں نے لگا دیا ہے اب ہم اس کو کر دیں ٹرن آن یہ دیکھئے پاور پاور آن کر دی ابھی اس کے اندر سولو نائٹ بال آن ہوگا اور سولو نائٹ بال آن ہوگا تو پانی پھر پانی آیا کیونکہ ابھی ٹینک ایمٹی ہے ٹینک ایمٹی کی آپ دیکھنا ہے گرین لائٹ جل رہی ہے تو ابھی دیکھا پانی آنا شروع ہو گیا ہے ابھی پریسر نہیں چلا ہے یہ شرف سولو نائٹ سے پانی آ رہا ہے جیسے ہی پمپ چلے گا بھر جائے گا ٹینک پمپ چلے گا تو بہت پریسر سے پانی آیا ہے یہ بہار کی طرف پانی کرنے لگا تو بند کر دیتا ہوں میں اور آپ کو میں بہار سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے جو لیوکٹ ہمارا ساوون ہے جو ڈیٹرچنٹ ہے ہے اس کو کھینچ رہا ہے یہ پمپ چلہ ہے اس کو کھینچ رہا ہے یہ دونوں سائیڈ میں ٹائمنگ ہے ان کی پہلے شاپ سلتا ہے بعد میں جب پندر سیکنڈ رہاتے ہیں اس کو باش ہونے میں پھر اس کا سینٹیز ہوتا ہے اس ٹیم کے ساتھ اس کو ڈرائی کرتے ہیں گلاس بگرہ پلیٹس بگرہ تو ابھی میں اس کو آن کر دیتا ہوں ہیٹر کو آن ہو گیا ورکنگ میں ڈال دیا ابھی آپ لائٹ دیکھ رہا ہے گرین لائٹ ابھی بھی ایمٹی ہے جب لیبل اس کا فل ہو جائے گا تو یہ ریل لائٹ ادھر سے چلی جائے گی اب یہ آپ دیکھیں اس کا لیبل فل ہوتے ہی اس کی لائٹ چلی جائے گی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیمٹی نائن ہے اس کا آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس میں فورٹی ہے جتنا آپ کو چاہیے اتنا رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہری والی لائٹ جل گئی ہے گرین لائٹ سوچ میں تو ہیٹر ابھی چالوں ہیں ہیٹر آن ہو گئے ہیں اور آئٹ کے طرف جو سوچے دکھائی دیر آپ کو آئٹ کا لگا ہے یہ آلارم ہے جیسے ہی واش ہو جائے گا یہ آلارم بجھ جائے گا تو بھائیو آج یہ پہلی ویڈیو تھی ڈشواصر کی اور بھی ڈشواصر ہیں کمپننگ کے لگ لگ کے ان کی بھی ویڈیو بنا ہوں جیسے فالٹ آئے گا تو بھائی اپنے بھائیو کو سپورٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی بھائیو آپ جیسے سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جاز زیادہ مشینوں کی ویڈیو ڈالوں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو پر نئے فالٹ کے ساتھ اور ایک نئی مشین پر کسی طرح چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے اور ویل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نورٹی پریشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں